سابق وائس چانسلر مجاہد کامران کی حدکڑی میں احتساب عدالت پیشی کا معاملہ چیمن نیب کا انکواری ریپورٹ پر بڑا ایکشن ایڈیشنل ڈیریکٹر نیب لاہور محمد رفی کو موطل کر دیا ایس آئی کو بھی موطل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو سفارش جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کی پنجاب یونیورسٹی کے وقت کو شفاف تحقیقات کی یقین دہانی بولے ملک سے بدنوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے میگا کرپشن کیسز کی قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں پیسہ بنانے اور کام نہ کرنے کی روش نہیں چلے گی تسلی بکش ریپورٹس نہیں مل رہی عوامی شکایات پر سخت بازپورس ہوگی گھوست ملازمین اور کام نہ کرنے والوں کی چھٹی کرا دیں گے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جلاس میں سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی افسران کو وارننگ بولے ارگو روپے خرچ کرنے کے باوجود شہر میں سفائی نہیں ہو رہی ایم ڈی فارق قیوم بٹ اور جی ایم آپریشن سہیل ملک کو 48 گھنٹے کی محلت پیراغان ہاؤسنگ سکینڈل میں زمانت قبل اس گرفتاری کا معاملہ خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق ہائی کورٹ میں پیش خاجہ برادران نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھے زمانتی مچل کے جمع کرا دیئے ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے خاجہ برادران کی عبوری زمانت منظور کی تھی تین ماہ سے پیسوں کی ادم ادائی گی پرائیویٹ پیٹرول پمک مالکان کا ڈالفن فورس کو پیٹرول کی فراہمی سے انکار پیٹرول کی بندی سے ڈالفن فورس کی پیٹرولنگ متاثر ہونے کا خطشہ پنجاب پولیس نے اگست سے لے کر اب تک واجبات ادار نہ کیے ڈریم ہاؤسنگ سکیم راروینڈ روڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کرنے کا معاملہ خلاف زابطہ اور سکیم پر نوازشات کرنے پر چار اپنی انکواری کمیٹی تشکیل ڈائریکٹر اسٹیٹ منجمنٹ عثمان غنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر ڈائریکٹر احمد ممتاز، باسط کمر اور امیر حسن کمیٹی میں شامل نوٹفیکیشن جاری چیف جسٹس ساکب نسام کے دورے کام آگئے پرائیویٹ اسپتالوں میں غریب مریضوں کے لیے کنسلٹنٹ فیز پانچ سو روپے مقرر وارڈ چارجز پہ دن پندرہ سو روپے ہوں گے تمام آپریشنز، ٹائلیسز اور انڈیوسکاپی پر پچاس پیصد رائے روم رینٹ، آئی سی یو، سی سی یو پر بھی دس پیصد کمی پاروک اسپتال، ڈاکٹرز اسپتال، حمید لطیف، نیشنل، سرجی میڈ اور میڈ سٹی اسپتال کے سی ای اوز نے ایم نویو پر دستخط کر دیئے لیبارٹری اور ریڈیالوجی ٹیسٹ کے چارجز پر بھی دس پیصد رائے تھو سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز علاہی اور وزیرعالہ پنجاب سردار اسپان بزدار کی ڈاکٹرز ہسپتال آمد زیر علاج امیر عالمی تبلیغی جماعت حاجی عبدالوہب کی آیادت خیریت دریافت کی جلد سے حتیابی کے لیے دعا علاج کے لیے ہر ممکن تعاون کی بھی یقین دہانی سرکاری ارازی قبضہ کیس میں منشا بم کا دس روزہ جسمانی ریمان منصور ہو گیا قبضہ موفیہ ڈان منشا بم بیٹے یاسم منشا سمیت ان صدادے دہشتگردی عدالت میں پیش عدالت نے ملزم کا سات روزہ جیڈیشل ریمان منصور کر لیا ملزم کو بائیس سکتوبر تک جیل منتقل کرنے کے احکامات جاری وکلا ایسے کام نہ کریں جس سے وکلا گردی کا لفظ استعمال ہو یاد رکھیں وکلا ٹھیکے دار نہیں وکلا کو قانون سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے کوئی بھی جج وکیل کے بغیر فیصلے نہیں دے سکتا جسٹر شاہ جمیل کا لاہور ہائی کٹ بار میں اس تیمینار سے خیطاب پولیس کی وردی ایک بار پھر سے ہوگی تبدیل آئی جی پنچاب کا بڑا فیصلہ موجودہ وردی آرام دے نہیں ڈیزائن یہی رہے گا رنگ بدلیں گے وردی ہم نے پہننی ہے کسی کو کیا اعتراض آئی جی امجد جاوید سلیمی وردی کی تبدیلی کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی پولیس دربار میں تمام انسپیکٹرز نے کھڑے ہو کر نئی بردی رانے کی اپیل کی پولیس اصلاحات کا میٹھا لیکچرز اہل کاروں کو نیند آ گئی آئی جی صاحب پرشتاناسی کا لیکچر دیتے رہے پولیس اصلاحات نیند کے مزے لیتے رہے پولیس دربار میں انسپیکٹرز کی ادم دلچسپی پولیس اصلاحات کابو میں مز ملتان روڈ پر لڈی اے کا آپریشن ستاسی کروڑ روپے مالیت کی کمرشل ارازی واگزار کروانی محکمہ اقاف کی دو سو پچاسی مرلہ زمین پر دو نلام گھر دو ہویلیاں اور بارہ دکانے میں سمار کر دی گئیں موزا بیگم کورٹ میں ایک سو تین کنال ارازی واگزار کرالی زلائین تظامیہ کا بھی ایکشن موزا ایچوگل میں چار سو کنال سرکاری ارازی واگزار تھیلو گلا میں ایک سو چالیس کنال زرائی ارازی سے قبضہ چھوڑا لیا ریلوے پولیس کا مسلم آباد اور تاج باغ میں بھی آپریشن محکمہ کی ارازی پر قائم تجاوزات کو مسمار کر دیا تاج بھرا میں ایڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن علاقہ مکین مشتل آپریشن کی راہ میں رکاوٹ بن گئے دائروں کو آگ لگا کر احتجاج روڈ بلوک کر دی عملے نے آپریشن روک دیا پولیس کی مزید نفری طلب حقیقت پر مبنی اور موجودہ وسال میں بہترین بجٹ پیش کیا زرائی شعبے پر بروقت توجہ دی جاتی تو زر مبادلہ بچ سکتا تھا سبائی وزیر خزانہ مقدوم ہاشن جواں وقت کی پوسٹ بجٹ بریفنگ درامدی لگزری گاریوں پر آئے ٹیکس میں چھوٹ دی گئی سبائی وزیر خزانہ گرین کاؤنٹ ٹی ٹو بلوک میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹنے سے دھماکا آگ لگ گئی چار افراد جھلس گئے زفنی افراد کو جناہ اسپتال منتقل کر دیا گیا قصور کی بے قصور زینب سمیت سات بچیوں کو انصاف مل گیا معصوم بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والے درندے مجرم عمران کو کوٹ لکپت جویل میں پھانسی دے دی گئی مجرم تیس منٹ تک تختہ دار پر نٹکا رہا زینب کے والد کے سامنے پھانسی دی گئی مجرم عمران کی کمہاہاں قبرستان میں تدپیل مجرم عمران کو پھانسی نشانے عبرت ہے ہمیں انصاف مل گیا زینب کے والد امین انصاری کی لیڈیا سے گفتگو مجرم عمران کا وسیعت میں اپنے جرم پر پشتاوے کا اظہار مجھے جرم کی سزا مل گئی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے مجرم عمران کی وسیعت اونچی دکان لیکن فی کا پکوان پلیٹیز ہوتل کا سٹور ایریا ایمبیسٹر ہوتل کا کچن سیل ہوتل ون، نشات ہوتل، گرینڈ پام ہوتل اور ہسپیٹیلیٹی ان کو بارننگ نوٹیسز جاری کر دیئے بیس اکتوبر تک خیر ریجسٹرڈ موبائل فونز کو ریجسٹرڈ کروانے کی تاریخ میں تانسی چیمن موبائل فونز ایسوسییشن کی وزیر مملکت حمد ازر سے ملاقات ایف وی آر حکام کی جانب سے معاملے کو مل کر حل کرنے کی اکین دہانی تاجر داہنما بابر محمود کہتے ہیں چند کمپنیوں کے آجارہ داری کے لیے تاجروں کو بیروزگار نہیں ہونے دیں گے سمگلر حسینہ کی منشعات کیس میں پیشی والد کی جانت سے بھیجوائی گئے رقم ٹریسا کو مل گئی سزا ہوئی تو سپارت خانہ میری مدد کرے گا ٹریسا کی گفتگو سمات 20 اکتوبر تک ملتوی باغے جناج امخانہ کلب میں نیشنل بینک بلائن کرکٹ چیمپینشپ اسلام آباد اور بہاولپور کی بلائن ٹیمیں مدد مقابل اور لاہور کالیج ویمن یونیورسٹی میں کومی ویمن فوٹبال چیمپینشپ کا دوسرا روز بابڈا کی ٹیم نے اسلام آباد کو سکر ٹیم سے شکست دیتی موسیقی